پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباد میں پبلک اکیونٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں نئے چیئرمن کا انتخاب عمل میں آیا کمیٹی نے مسلم لیگ نون کے رانہ تنویر کو متفقہ طور پر چیئرمن منتخب کر لیا رانہ تنویر کا نام سردار نصراللہ دریشک نے تجویز کیا جبکہ مشاہد حسین نے اس کی توسیق کی چیئرمن منتخب ہونے کے بعد رانہ تنویر حسین نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پی اے سی کو فعال بنایا جائے گا ماضی میں جو کمیٹیاں بنی سات سال سے ان کی رپورٹس ہی نہیں آئیں اراکین کی مشابرت سے شیڈیول بنا کر چلیں گے اور آرڈٹ اعتراضات بروقت نمٹائیں گے اس سے قبل اپوزیشن کے انتہائی اسرار اور احتجاج کے بعد مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائدے خضب اختلاف شہباز شریف کو پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن منتخب کیا گیا تھا تاہم انہوں نے چند ماہ قبل استیفہ دے دیا تھا تاہم انہوں نے چند ماہ قبل استیفہ دے دیا تھا